یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کا یہ جسم جو ہے یہ بیعق وقت دو کام کرتا ہے ایک تو ہے انسان کی مرضی کے مطابقے استعمال ہوتا ہے اور دوسرے جس چیز کے لئے بھی استعمال ہوگے اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے ہمارا ہاتھ ہماری اختیار میں ہیں ہم جس چیز کے لئے چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن جس چیز کے لئے ہم اس کو استعمال کریں گے یہ اس کو ریکارڈ کر لیے گا پہلے زمانے میں سمجھنا بڑا مشکل ہوتا تھا آج کے زمانے میں سمجھنا آسان ہے سائنسی دور میں بہت ساری حقیقت ہیں جو حقیقت تھی مگر جلدی سمجھ میں نہیں آتی تھی اس سائنسی زمانے میں ان باتوں کو سمجھنا آسان کر دیا قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان فرمایا کہ آمال تو لے جائیں گے تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آتا تھا کہ آمال کیسے تو لے جائیں گے آمال اکشن کا نام ہے ہم نے نماز پڑھی وہ ایک اکشن تھا کچھ پڑا ہم نے اور رکو کیا سجدہ کیا اتہیہ کیا سلام پھیرا یہ اکشن تھا یہ ختم ہو گیا تب یہ وہ کونسی چیز ہے جو قیامت کے دن ترازو میں تولی جائے گی انسان نے روزہ رکھا صبح کو کھانا پینا بند کر دیا شام کو کھانا کھایا اس کا نام ہے روزہ تب یہ کونسی چیز ہے جو قیامت کے دن اس میں ترازو میں رکھی جائے گی تو یہ تو تولنے والی چیز نہیں ہے اسی لئے امت میں ایک طبقہ ایسا بھی گزرا تھا جو انہوں نے کہا تھا آمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوازن ہوازن ہوگا کیونکہ آمال تولنے کے چیز ہی نہیں ہے انسان کے اکشن تولنے کے چیز ہی نہیں ہے وہ انہوں نے انکار کر دیا تھا اور یہی بات سمجھانے کے لئے امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی آخری کتاب اپنی کتاب کے آخری حدیث اسی کو نقل کیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں آمال نہیں تولے جائیں گے وہ غلط کہتے ہیں آمال تولے جائیں گے پھر انہیں قرآن کریم کے آیت نقل کی ہے اور حدیث نقل کی اور اسی پھر اپنی کتاب ختم کی لیکن بہرحال لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آمال کیسے تولے جائیں گے ایک انسان نے دوسرے کوئی زکاة دے دی استعمال کرنے بعد نے زکاة استعمال کر لی یہ جو جس نے زکاة دی اس کے نام آمال میں کیا چیز ہے جو ترازو میں رکھی جائے گا اور تولی جائے گی تو پہلے زمانے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اس لئے کوئی لوگ یہ جانتے تھے کہ تولنے والی چیز کے لئے میٹیریل ہونا ضروری ہے اس کو ترازو میں رکھیں گے دوسری طرف سے باٹ رکھیں گے پھر تولا جائے گا لیکن آج کے زمانے میں تمام چیزیں تولی جا رہی ہیں یہاں تک کہ تیمپریچر بھی تولا جا رہا ہے سرجی کو نہ پا جا رہا ہے گرمی کو نہ پا جا رہا ہے انسان کی باڈی کے اندر کن چیزوں کو کھون کے ٹیسٹوں سے کیا کیا چیزیں نہ پی جا رہی ہیں کیا کیا چیزیں تولی جا رہی ہیں تو وہ چیزیں بھی تولی جا رہی ہیں جن کو پہلے تولنے کا تصور بھی نہیں تھا ہوا کے اندر نمی کتنی ہے اس کو بھی تول رہے ہیں ہوا کے اندر حرارت کتنی اس کو بھی تولا جا رہا ہے ہوا کے رفتار کتنی ہے اس کو بھی تولا جا رہا ہے انسان کے چلنے کی سپیڈ کو تولا جا رہا ہے گاڑیوں کے سپیر کو تولا جاتا ہے بتایا جاتا ہے چالیس کلومیٹر فی گھنٹا چل رہے ہیں یا سو کلومیٹر فی گھنٹا چل رہے ہیں گاڑیوں کے سپیر نہ پی جا رہی ہے تو ساری چیزیں اس پر تول رہا ہے انسان اب جب انسان نے ایسے عالی تیار کیے ان چیزوں کو بھی تولا جا رہا ہے جن کو پہلے تولنے کے تصور ہی نہیں تھا تھرمہ میٹر موہ کے اندر لگایا اور ایک منٹ کے بعد وہ دکھا دیتا ہے کہ انسان کی باڑی کے اندر حرارت کتنی ہے بخار ایک سو دو ہے کہ ایک سو پانچ ہے یہ چھوٹا سا کالا ہے چھوٹا سا کلم جیسا ہے اور وہ بتا دیتا ہے پہلے زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کو کہ انسان کے جسم کے اندر ہیٹ کتنی ہے بخار تو ہوتا تھا بگر بخار کتنا ہے اس کو تولنے کا کوئی عالی نہیں تھا انسان نے اپنی ترقیات کے نتیجے میں وہ چیزیں تیار کر لیں جس کے ذریعے سے وہ ان چیزوں کو بھی تول رہا ہے جن کو چیزوں کو تولا دیں جاتا تھا تو فورا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان ان چیزوں کو تولنے پر قادر ہو گیا تو اللہ تعالی شان ہو بھی انسانوں کے ایکشنوں کو تولے گا اور ان ایکشنوں کو کیسے قیام ارکیتنس کو وزن کیا جائے گا چنانچہ ایک حدیث میں ہیں جو ابو دعوت میں حدیث ہے کہ قیام ارکیتنس کے بندے کو لائے جائے گا اور اس کے 99 دختر بھرے ہوئے ہوں گے فائلیں گناہوں سے بری ہوئی اور جب ایک ایک فائل کو کھولا جائے گا تو اس میں گناہ کے امبار ہوں گے پھر دوسرے فائل کو کھولا جائے گا اس میں گناہ کے امبار ہوں گے تو وہ فائلیں دیکھ دیکھ کر کہ وہ مایوس ہوگا کہ میرے بچنے کے دب کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ فائلیں بری ہوئی ہیں نماز کی فائل کھولیں گے وہاں زیرو روزے کے فائل کھولیں گے وہاں بھی زیرو برائیوں سے بچنے کی فائل دیکھیں کہ وہاں گناہی گناہ ہیں ساری فائلیں جب 99 دفتر 99 فائلیں ہوں گے وہ 99 دفتر ہوگی گناہوں سے برے ہوئے تو مایوس ہوگا اس کے بعد پھر ایک چھوٹا پرزہ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا ایک مرتبہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسولہ پڑا ہوگا تو اس ایک پرزے کو دولنے کے لئے ایک طرف رکھا جائے گا اور وہ 99 دفتر دوسری طرف رکھے جائیں گے یہ حدیث میں ہے تو گویا وہ جو کلمہ طیبہ اس نے پڑا ہے اس کو تو لا جا رہا ہے بس ٹھیک اسی طرح سے آج کے زمانے میں یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ انسان کا جسم انسان کے تمام آمار کو ریکارڈ کر لیتا ہے کیسے ریکارڈ کرتا ہے جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں سیل فون ہیں یہ بات بھی کر رہے ہیں اور ریکارڈ بھی ہو رہا ہے جو ہم نے کہا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اگلے والے نے سنا اگلے والے نے جو کچھ ہم کو بتایا وہ ہم نے سنا اور اس میں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو ہمارے ہاتھوں میں بنیوی انسانوں کی چیز انسان کے ساری چیزوں کو ریکارڈ کر رہی ہے بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کا بنائے ہوا یہ جسم انسان کے تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانوں نے تین جگہ پر یہ بھضبون سمجھایا کہ دیکھو تمہارا یہ جسم بنائے ہوا میرا ہے اور تم اس کو استعمال کرتے ہو مگر جس چیز کام تلے تم اس کو استعمال کروگے یہ میرے سامنے ساری گواہیاں دے گا اور گواہی دینے کا بالکل انداز کیا بنایا گیا کہ جیسے فرض کیجئے ہم موبائل کا سوچاف کر دیں گے اور سوچاف کرنے کے بعد پھر اب بھی بولنا نہیں آئے گا بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانوں زبان کا سوچ بٹھا دیں گے اور اس لئے انسان کے جسم بولنے لگے گا